اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں نزاج علی بخیر ہوں گے اگر محبوب پہ یہ عمل کر دیا جائے تو اس کی نس نس پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا ایک دن میں صرف اور صرف ایک دن میں آپ کی محبوب پہ پورا کنٹرول ہو جائے گا یاد رہے یہ عمل کسی کو نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کو چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں یا آپ relation میں ہی رہنا چاہتے ہیں مگر یہ کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں کسی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز بہت زبردست تعویز ہے یہ تعویز بہت زبردست ہے اس کو جب بھی استعمال کیا گیا ہے کامیابی ملی ہے اس تعویز کے ذریعے سے محبوب کی نص نص پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا دیکھیں ہم نے بہت سارے تعویزات آپ کے لئے پیش کیے ہیں لیکن یہ بیش قیمتی تحفہ ہے آپ کے لئے کہ جو آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہو گئے ہیں یہ محبوب کے دل و دماغ پر حاوی ہو جانے والا تعویز ہے محبوب کی رگ رگ میں نص نص میں آپ کی محبت دھوڑے گی یہ بہت زبردست تعویز ہے اگر آپ کا محبوب آپ سے باتیں نہیں کرتا روٹا ہوئے رہتا ہے ناراض رہتا ہے کسی صورت میں نہیں مانتا یا کوئی ایسا بندہ یا ایسی بندی ہے جو آپ کا کرش ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں اور آپ من ہی من میں اسے چاہتے ہیں دن ہی دن میں چاہتے ہیں کہنے ہی پاتے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تو پھر یہ تعویز آپ کا کام بنا دے گی آئیے جانتے ہیں اس تعویز کا استعمال کیسے کرنا اس تعویز کو کرنے کے بعد سے سامنے والا خود ہی چل کر کے حاضر ہوگا چل کر کے آئے گا اور آپ سے بات چیت کرے گا اور آپ سے اپنی بات چیت آگے بڑھائے گا اور پیار محبت سے جیسے والہانہ محبت ہوتی ہے اس طریقے سے پیش آئے گا پیش کو بنانے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے جس دن آپ چاہیں بنا سکتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں ہے لیکن ایک چیز کا دھیان رہے جب آپ یہ تعویز بنا رہے ہوں تو اسے بلیک کلر کے پنسے ہی بنائیں کسی اور کلر کے پنسے آپ اسے نہ بنائیں اور بلکل سادے کاغذ پہ بنائیں جس پہ کوئی لکیر یا کوئی لکھاوٹ موجود نہیں ہونی چاہیے ایسے پیپر پہ آپ کو بنانا ہے بنانے کے لیے آپ کو کوئی دن مقرر نہیں ہے جس دن آپ چاہیں بنا سکتے ہیں اسے حالت نجاست میں بھی بنایا جا سکتا ہے بس اس طریقے سے آپ کو ایک باکس بنانا ہے اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلا یہ والا خانہ پر کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے نو ایک دو چار پھر آپ کو لکھنا ہے ایک ایک چار دو پھر آپ کو نیچے آدھانا لکھنا تو اور ہے پھر آپ کو نیچے آدھانا پھر تو اور ہے لکھنا ہے اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ نیچے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بل لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا گئے اس کی ماں کا نام لکھیں پھر اعلہ حب لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بل لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا گئے اپنی ماں کا نام لکھیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اگر آپ ہندی انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو آپ ادھر سے لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے آلہوب اس کے بعد محبوب کا نام پھر اگر محبوب لڑکا ہے تو بین لگا ہے لڑکی ہے تو بنتے لگا کر کے بنتے لگا کر کے اپنی ماں کا نام لکھیں پھر آلہوب لکھیں پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بین لگا ہے لڑکی ہے تو بنتے لگا کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہوگا اس کے بعد میں اس نقش کو جب مکمل ہو جائے تو آپ کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو دو طریقے سے استعمال کرنا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے بازو پہ اگر باندھ سکتے ہو تو اسے کپڑے وغیرہ میں کر کے باندھ لیں کسی بھی کلر کے کپڑے میں کر کے باندھ لیں اور اگر بازو میں نہیں باندھ سکتے تو ایک رات آپ اپنے بستر یعنی سرحانے رکھیں اور صبح ہو کر کے اس کو کسی پانی وغیرہ میں پھلیر دیں ایک رات کم از کمی سے اپنے سرحانے رکھ کر کے سوئے اور دوسرے دن صبحوں میں یا شام تک اس کو کسی بھی دریہ نہر سمندر تالاب میں لے جا کے تابی اس کو پھیک دینا ہے یا دوسری صورت میں اگر آپ بازو پہ باندھتے ہیں تو کم از کم تین دن اپنے بازو پہ باندھے رہیں اور تیسرے دن کھول کر کیسے پانی میں پھیک دیں پس اتنا کرنا اگر سر کے ریچے رکھنا ہے تو رات پہ رکھنا ہے اور صبح پانی میں پھیکنا ہے بازو میں باندھنا ہے تو تین دن باندھنا ہے اس کے بعد میں پانی میں پھیکنا ہے بازو میں اسے مرد دائیں بازو میں باندھے گا اور اتبائیں بازو میں باندھے گا یہ دو صورتیں ہیں اسے نقش کو کرنے کی دونوں صورتیں کارگر ہیں آپ جس کو آسان سمجھیں جو آپ کے لئے آسانی کا باعث ہو وہ آپ کر لیں انشاءاللہ تالہ محبوب کی نص نص پر آپ کا کبسہ ہوگا ایک ہی دن میں میں نے تین دن بتایا ہے لیکن ایک ہی دن میں کام ہو جائے گا یہ زبردست عمل ہے آپ اسے ایک مرتبہ استعمال کریں اس عمل کی اجازت سبھی کو ہے ہر خاص و عام کو ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے اور اگر گزارش ہے کہ اگر اس طریقے کی ہی عملیات چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا وارسپ نمبر ہے آپ ہمیں اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو ملتا ہے کسی اور بھی ہمیں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ